اپنی بیماری ہو یا کسی کی بیماری اس کی خبر سنتے ہی انسان پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ایک بدمزگی سی ہوتی ہے ایک دکھ ایک غم ایک خوف ایک ہم ایک پریشانی سے لاحق ہو جاتی کہ اب ہوگا کیا مثلا میں جس وقت یہ پرپیر کر رہی تھی پڑھ رہی تھی تو میرا بیٹا میرے پاس آئے کہتے ہیں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی اور میں اتنی پرسکون تھی میں نے اسے ایک دو سیجیشنز دی ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو اور اس کے بعد میں بلکل مطمئن تھی دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا رہے آپ خود پر سکون رہنا سیکھیں اور وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیم بھی سے ہو سکتا ہے تو ہر بیماری اور ہر تکلیف کی کوئی وجہ ہوتی اس سے ہمیں اپنے غلطیوں کو جاننے سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھاتے ہیں اگر ہم عبرت کی نگاہ رکھیں اور واقعی ہم کچھ سبق سیکھنا چاہیں پھر یہ ہے کہ ہم مزید کئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں جب بیماری آتی ہے تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں آپ کی ملاقاتیں ایسے ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں جو عام طور پر ممکن نہیں مجھے اپنی بیماری کے دران انتہائی پڑھے لکھے اور مختلف طرح کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو جب بھی میں کسی نئے ڈاکٹر کے پاس بہت لرنڈ شخص کے پاس جاتی تو میں سوچتی کی کیا اس بیماری کے بغیر میں اس سے ملاقات کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی اس سے سیکھ سکتی تھی جو اس نے مجھے ون آن ون بیس پر بہت سی باتیں سکھائیں نہیں سیکھ سکتی تھی تو اس میں بھی خیر ہے تکلیف ہے تو آتی جاتی رہتی لیکن ہر چیز کا انسان اگر مصفت پہلو سامنے رکھے تو وہی لمحے انسان کے لئے خوشگوار بھی بن جاتے ہیں مثلا آپ کے دانت میں تکلیف ہے اور آپ ایک گھنٹے بھر کے لئے ڈینٹسٹ کے کلینک میں سٹک ہو گئے ہیں اور اس وقت جو مشینیں آپ کے اتنے دل کے قریب چلتی ہیں اور جو آپ سب کچھ دیکھتے ہیں اس سے دل بھی دھڑکتا ہے خوف بھی آتا ہے اور موت کتنی شدت کے ساتھ اور اپنی بیبسی کتنی اچھی طرح انسان کو معلوم ہو جاتی پھر اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے آدھا تھیں کہ کیا کھانا چاہیے تھا کیا نہیں کھانا چاہیے تھا کیسے دانس آف کرنے چاہیے تھے کہاں ہم سے خطائی ہوئی اور پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور آخرت میں انسان وہاں ایسا غور و فکر کرتا ہے کہ جو آپ اپنی مصروف روز مرہ کی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے کسی صورت میں نہیں کر سکتے اسی طرح جب آپ مختلف کلینکس پہ جاتے ہیں تو بعض وقت آپ ورس کیسز دیکھتے ہیں گھر میں رہ کے تو آپ بھی بیمار بنے ہوئے لیکن باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کس کس تکلیف اور مصیبت میں ہیں لوگ تو اپنی تکلیف کام لگتی ہے اور شکر ادا ہوتا ہے یعنی پھر انسان تکلیف پر شکر ادا کرنا سیکھتا ہے اسی طرح لا متناہی فوائد ہیں اگر آپ ان فوائد پر غور کرنا چاہیں اور آپ ان کو جاننا چاہیں ان سب پر غور کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک عجیب اتمنان اور ایک شکر کی قیفیت پیدا ہوگی اور آپ پر سکون ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کے فوت ہونے کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک میں فوت ہو جاتا ہے ایسے خبریں بھی آپ نے پڑی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے خام اور تکلیفیں جو انسان پر آتی رہتی ہیں یہ انسان کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بڑی خبریں سننے کا ایک حوصلہ بھی پیدا کرتی اور ایک نبا و نظیم بڑی خبر تو ہے ہی ہم سب کے سامنے وہ تو مرے وہ کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دے گی وہ کونسی کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور دسکشنز کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں ان کی آرہ مختلف ہیں ان کے اپنے بھی ڈسگریمنٹس ہیں ریالیٹی کو جھٹلا کے یہ نہیں کہ یہ اتفاق کر گئے ہرگز نہیں ان قریب یہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا تھی پھر ہرگز نہیں ضرور یہ جان لیں گے انہیں چل جائے گا پتا کہ اصل حقیقت کیا تھی تو ہم سب بھی جتنا اس دن کو بھلائیں جتنا بھی ڈنائے کریں لیکن بہت جلد ہم میں سے ہر ایک کو اس کی اصل حقیقت پتا چل جائے گی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوں دراصل اس بڑی بیماری کے لیے تیاری کا ایک حصہ بھی ہو سکتے تو بہرحال بیماری انسان کی گناہوں کو بھی دور کرتی ہے اللہ کی رضا کا بھی سبب بنتی ہے کیونکہ منافق کو نہیں پتا ہوتا بیماری کیوں آئی اور کیوں چلی گئے لیکن مومن جو ہے اس کے لئے بیماری میں بہت سارے سبب ہوتے ہیں اور پھر اگر کسی کی بیماری کی خبر آپ سنتے ہیں کسی عزیز پیارے کی تو پھر آپ کے دل میں اگر ایک تڑپ اٹھتی کہ میں اس کے لئے کچھ کر سکوں اس کی عادت کا آپ کے دل میں جذبہ آتا ہے اس عادت پر کتنا زیادہ عجر ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آپ پہ سامنے رکھوں گی اب وہ اشیس کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے جامع دمشق بہت مشہور مسجد ہے شام سیریہ میں دمشق کے اندر ہی بہت بڑی سینٹرل موسک اور یہ اس وقت سے ہے راستے میں حضرت شداد بن نوس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی صحابی ہیں تو گویا دور صحابہ میں وہ مسجد عباد ہو چکی تھی ان کے ساتھ سنابحی بھی تھے نام ہے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیمار ہے اس کی عادت کے لئے جا رہے ہیں چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اچھا آپ جانے تو میں بھی سواب کو مانوں جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے اس نے بتایا کہ میں نے اچھے حال میں سبو کی ہے قالا اسبحتو بنعمتن ہیں بیمار لیکن کیا کہہ رہے ہیں اسبحتو بنعمتن اچھے حال میں سبو کی ہے حضرت شداد نے فرمایا خوش ہو جاؤ اب شر کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ مار ہو چکے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے اس تکلیف کے آنے پر بھی میری تعریف کرتا ہے یہ اہم پارٹ ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ساف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی مانے جنم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّا اَنَقَيَّتُ عَبْدِي میں نے اپنے بندے کو قید کیا آپ سٹک ہو جاتے ہیں نا قید ہو جاتے ہیں کچھ کر نہیں پاتے اٹھ نہیں سکتے میں نے اپنے بندے کو قید کیا وَبْتَلَيْتُهُ اور میں نے اس کی آزمائش کی اس کا امتحان لیا اور اس نے کیا کیا اس پر بھی شکر ادا کیا یہ لکھا ہوا نہیں لیکن محضوب ہے انڈرسٹوڈ ہے تو اس کے لئے اب تم عجر کیا لکھو وَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِحِحٌ لہٰذا تو اس کے لئے ان تمام کاموں کا عجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا آپ کے تحجت چھٹ گئے آپ کی تلاوت چھٹ گئی آپ کی خدمت خلق چھٹ گئی جو آپ صبح صبح گھر والوں کی کرتے ہیں اٹھ کے آپ کے بعض وقت ایسی غنودگی ہوتی ہے آپ کے ازگار چھٹ جاتے ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس پہ ہو رہی ہوتی ہے بیمار ہونے کے بعد میں اتنا محروم ہوں یہ سارے لوگ اتنی اتنی نیکیاں کریں خصوصاً اگر رمضان میں ہو جائیں یا حاج پہ ہو جائیں پھر تو اور بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی مہربانی کرتے ہیں جب عام بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں شرط ایک ہے اور وہ کیا ہے اس وقت بھی پوزیٹیو رہو اس وقت بھی اچھا ہی سوچو اس وقت بھی اللہ کی تعریف پر کہ یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں آئی اور میری گناہ دل جائیں گے اور میری لیس میں بھی فائدہ ہے عجر و سواب مل گیا بنا کیے بھی اور بیماری کا اپنا ایک جو کفارہ ہوتا ہے یعنی گناہوں کی معافی وہ بھی ساتھ ہو گیا دگنا عجر آپ نے کما لیا یہ دوری کمائی کر لی بیمار ہو کر اور جبکہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر ہیں ہم تو کھو گئے سب کچھ چھٹ گیا ہم سے تو اس وقت بھی پریشان نہ ہو اور اللہ سے اچھی امید رکھیں اچھا گمان رکھیں تو عجر ہی عجر ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ قید تو عبتی بلکل آپ ایسے نکتے ہیں قید ہو گئے سب حرم جا رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے سب کھڑے ہو کے بعدت کر رہے ہیں آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں سب روزہ رکھے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن اللہ کے عجر لکھا جا رہا ہے جب آپ گومنٹ جاپ کرتے ہیں تو آپ کو سال میں کچھ سکھ لیوز ملتی اور وہ وید پے ہوتی اسی طرح مٹرنیٹی لیو بھی وید پے ہوتی پھر کچھ ہاف پے پہ ہوتی کچھ عرصے کے بعد وہ وید آوٹ پے ہو جاتی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو جاپ چھوڑنی پڑ جاتی اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا بیماری پر آپ کو وید پے لیو ملتی ہے نماز اور کچھ نیکیوں سے جو آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے ام انکم اللہ وارد ہوا پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخار جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آم مجھے اپنے لوگوں کے پیچھے بھیجئے تو آپ نے انسار کے پاس بھیج دیا ان کے ہاں چھے دن رہے چھے دن رات اور ان پر بخار بہت سخت واقع ہوا بہت زیادہ بخار آیا ان کو بخار ان کے گھروں میں گھس گیا تو انہوں نے آپ سے شکایت کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک کمرے میں جانا شروع کر دیا اور ان کے لئے آفیت کی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اس نے عرض کیا قسم الزاد کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوز کیا ہے میں انسار میں سے ہوں میرے والد بھی انسار میں سے ہیں جیسے آپ نے انسار کے لئے دعا کی ہے میرے لئے بھی کیجئے آپ نے فرمایا کیا چاہتی اگر چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کرو کہ تم بخار سے محفوظ رہو چاہو تو برداشت کر لو اور تمہیں جنت ملے گی اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہ ڈالوں گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کو بہت صبر کے ساتھ اور عجر کی نیت سے برداشت کر جاتے اس کے مطلب نہیں کہ انسان بیماری میں دعا نہ مانگے یہ کسی کو دعا کے لئے نہ کہے کہہ سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جتنا عرصہ اس کے لئے بیماری ہے یا بیماری مبتلا ہے وہ اس کے لئے عجر کا ذریعہ بن رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں اور فاجر نافرمان بناگار اس کا مرض ایسا ہے جیسے اوپ کہ اس کے مالک نے اسے باندیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اسے نہیں خبر کیوں باندھا اور اسے نہیں پتا کیوں چھوڑا بخار کیوں آیا اور کیوں گیا وہ حدیث بھی یاد رکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی صاحب کے ہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا اے امی صاحب تجھے کیا ہوا تم کانپ رہی ہو جسا ملیریا ہوتا نا اس نے عرض کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ کرے آپ نے فرمایا بخار کو برانہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے ملکوچیل کو دور کر دیتی ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت تیز بخار میں تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے آپ کوئی بیماری عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی تھی کیونکہ آپ کے لئے عجر بھی زیادہ تھا میں نے عرض کیا کہ اس سبس سے آپ کو دوہرہ عجر ملے گا فرمایا یہی بات ہے جس مسلمان کو کانٹا چوبنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتتے خزان کے موصل میں بخار مانگنا نہیں ہے لیکن آ جائے تو تو پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں بھرا بھلا نہیں کہنا اور آپ کو بتا ہے کہ اس میں کئی بیماریوں سے شفاہ بھی ہے کہ بخار ہوتا ہے تو دراصل ہمارے اندر کے گندے مادے جو ہوتا ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں وہ ایک کلینزنگ کا عمل ہوتا ہے اور عام طور پر یکا یک شدید قسم کی ڈوز دے کر اس کو تھنڈا کر دیا جاتا ہے جو گال بلٹٹ میں وہ سٹونز بنتے ہیں ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب بخار کے ذریعے کچھ مادے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ اور گز میں جب ایک دم آپ تھنڈا کرتے ہیں تو وہ ہی مادے سٹون بن جاتے ہیں اور پھر وہ مزید بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں ہم سب گناہ کرتے ہیں جانے ان جانے بعض چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط بھی کر رہے ہیں کیونکہ علمی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے کچھ عرصے بات پتہ چلتا ہے تو توبستقفار شروع کرتے ہیں کہ کیسی جہالت ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نئے کرنے والا کام ہے بھرہ حضرت ابو اپنے کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی ہو چھوٹی سے بیماری ہے کوئی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ ایک کانٹا ہی چک جائے یا اس سے بھی کم یہ سن کر حضرت ابو اپنے کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق یہ دعا کی کہ موت تک ان سے کبھی بھی بخار جدا نہ ہو کیا دعا کی کہ مجھے ہر روز بخار ہو اور یہ کون ہے دعا کرنے والے ابو اپنے کعب عالم صحابی ہیں ہاں قاتب وحی ہیں لیکن وہ ایسا بخار ہو کہ حج اور عمرہ جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ بنے میرے یہ کام نہ چھوٹے ویسے بے شک بخار چڑھا رہے چنانچہ اس کے بعد انہیں جو شخص بھی ہاتھ لگاتا ان کا جسم تبتہ ہوا ہی محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا وہ لوگ اپنی کول کے پکے تھے ہم لوگ ایک وقت میں ایک بات کرتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے اور جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سخت گبرار اٹھ کے پر کہتے ہیں یا اللہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہ ہو تو اس لیے جو بھی دعا مانگیں سوچ سمجھ کے مانگیں اس چیز کو جسے آپ نبھا سکیں لیکن آفیت کی دعا بھاران اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اپنے لئے آفیت ہی مانگیں مگر آفیت مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تکلیف آ ہی جاتی ہے اصل سبق جو سیکھنے کا ہے وہ یہ کہ جب تکلیف آ جائے تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے بیماری میں مومن کا رویہ اصل چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم کسی بات یا کسی موقع پر کیسے ریاکٹ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اور یہ حسن عمل صرف نماز میں خشون ہی دیکھا جا رہا وہ تو اپنی جگہ ہے یہ احسن عمل ہر عمل میں احسن ہر عمل میں اچھا رویہ آپ دیکھیں کہ اگر اس بات پر انسان پورا اتر جائے تو جنت بھی ہو اس کے لئے لیکن دنیا میں بھی کتنا سکون ہو جائے ہمیں عموماً تکلیف کسی سے ہوتی ہے لوگوں کے کن رویہوں سے ہوتی ہے تکلیف یہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی تو اتنا نیگٹیف وے میں ریاکٹیا موڈ آف کر لیا کئی کئی دن تک بولنا چھوڑ دیا سیدھے مو بات نہ کی اسی سے تو دل تنگ ہوتا ہے نا کہیں بھی کٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا تو مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے مرضی کے خلاف بھی بات ہو جائے تو کوشش کر کے مسکرائیں ورنہ کیا ہے کہ شکوہ ہے کس سے اللہ تعالیٰ سے کہ کیوں ہمیں آزمائش پر ڈالا کیونکہ کوئی تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے ازن سے آتی اس وقت ایک ایسے کردار کا مظاہرہ کریں کہ جو واقعی اللہ کا پسندیدہ کردار ہو اور اس وقت بھی ڈائریک ٹاپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہو کہ میری اللہ تو تو جانتا ہے نا کہ میں کس تکلیف سے گزرے چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو یا جذباتی ہو یا کچھ بھی ہو بندوں کو سنانے کا فائدہ نہیں وہ سمجھے نہیں پاتے کہ مسئلہ کیا ہے آپ ایڈوائس لے سکتے ہیں کسی سے لیکن آپ لے کے دیکھیں مایوس ہی ہوں گے کچھ بہت فائدہ نہیں ہوگا تو بہتر کیا ہے پرویکٹیو اپروچ اختیار کریں مثلا روٹین میں جیسے آپ قرآن مجیدہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز جواب آتا ہے کہ نہیں جیسے جیسے حالات گزر رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے آیات آ رہی ہوتی ہیں یہ پرویکٹیو اپروچ ہے مسائل سے نبٹنے کی ہے حدل المتقین ہے ہدایت ہے گائیڈنس ہے آپ کے لئے آپ کو روز کے مسئلوں کا حل پیش ہو رہا ہے کوئی تکی نہیں بنتی کہ انسان پر قرآن پر چھوڑ کے بیٹھ جائے روٹین میں آپ اس کو پکڑے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا تھا جس کو پکڑ کے رکھنا ہے ہم سب گلیم یہی کتاب ہے اس کا ساتھ نہ چھوٹیں شفاہی شفاہ ہے مسائل کا حالی حال ہے ایسا اعتدالہ آپ کی زندگی میں آئے گا ایسی خوبصورتی آئے گی ایسا حسن آئے گا کہ دنیا بھی پر سکون ہو جائے گی کہ غم اور پریشانی کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے بار کا کام اندر کا زیادہ اور دین ہمارا اسی اندر کے مسئلے اسی بل کو نکالنے کی کوش کرتا ہے اور یہی سے نکلتا ہے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون سمجھتا ہے ہماری نفسیات کون جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں پھر اس کے بعد سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا میری شکایت نہیں لگاتا جو اس کا حال پوچھے تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں بیماری سے شفاہ دے دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت اتا کرتا ہوں اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے ہوتا ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو عبادات ہارٹ پہ آ جاتی ہیں رک جاتی ہیں ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کام چھوٹ جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے آپ تو کبھی صحت ملنی کوئی نہیں آپ تو ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا لہذا نہ دوا کرتے ہیں نہ ہی کوئی اور اپنا خیال کرتے ہیں بس پھر ہر وقت ایک بسورہ ہوا چہرہ اور ایک مریل شکل اور مریل چال کے ساتھ سب کو بزار کرتے ہیں اللہ کے توقع کہاں گیا تو یہ تو کبھی سوچے ہی نہیں کہ ہم نے کبھی ریٹائر ہونا ہے بیڈے پہ بھی پڑ گئے تو ابھی کیا کرنا ہے اگر دماغ کام کر رہا ہے زبان کام کر رہی ہے کان کام کر رہی ہے آنکھ کام کر رہی ہے صرف اتنا حصہ کام کر رہی ہے تب کے لئے بھی سوچ لیں اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا نا کچھ لوگوں کے ساتھ تو بس زبان سے اللہ کا ذکر نگاہوں سے غور اپکر ارکانوں سے اچھی باتیں سننا قرآن سنیں اچھے لیکچر سنیں کچھ بھی کریں ہم سب یہ بھی کر سکتے اپنی وسیعت لے کر رہ دیں اپنے بچوں کو بتا دیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر مجھ پر کوئی ایسا وقت آئے تو میرے ساتھ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کیونکہ خدا نہ خاصتہ زبان بند ہو جاتا انسان کیا بھی نہیں سکتا ہاپکنز پیلچیر پہ ہے آنکھوں کے اشاروں سے بھی میں نے سنایا کہ وہ کیسے کیسی تھیریز اس نے ایجاد کی السلام علیکم تھوڑے سے پہلے میں نے دیکھا تھا انچنیٹ پہ کہ وہ جو احمد دیدات جو سکولر تھے بہت بڑے جن سے موٹیویٹ ہو کے ڈاکٹرز آکر نائک جیسے ماشاءاللہ بڑے سکولر پیدا ہوئے تو ان کا آخری وقت جب تھا تو وہ پرائلیسز کے اٹیک میں تھے اور ان کے صرف یہ جو فیس کا حصہ ہیں آنکھیں یہ صرف موو ہو سکتی نہیں باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا اور کتنے دن وہ ہاؤسپٹل کے بیٹ پہ اس تھا رہے اور آنکھوں کے اشارے سے اپنے جو اسسسٹنٹس تھے ان کو کچھ لکھوا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ کرو یہ کرو اور میں دیکھ رہی تھی کہ یعنی ان کے آنکھوں سے بلکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر اتنی بڑی بیماری جو ہے وہ تاری ہے اور وہ یعنی پورے سوچ اور فہم کے ساتھ ان کو وہ انسٹرکشنز دیں تو کبھی بھی مایوسی اور شیطان کو پاس نہ پٹکنے دیں کہ آپ کچھ کریں نہ بس بیکاری نہیں آنے دینی اپنے پاس حالات کچھ بھی ہوں دیکھیں اگر انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ پورا کرا دیتا ہے نا کچھ سیچویشنز کو آپ کو وائڈ نہیں کر سکتے آپ کی زندگی کے ساتھ بند گئی ہیں آپ کی تقدیر کا حصہ ہے تو پھر بھی دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان حالات میں رہ کے کیا کیا ٹھیک ہے تو بہرحال بیماری کا شکوہ نہیں کرنا واویلا نہیں کرنا دوسروں کو بیزار نہیں کرنا اس کو اپنے اوپر تاری نہیں کر لینا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایک تو اس کی انٹینسٹی کم ہوگی دوسرے یہ کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس رہنا چاہیں گے بھاگیں گے نہیں آپ سے ورنہ ہوتا ہی ہے نا کہ جو بندہ تنگ کر مارے تو سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹیو پوزیٹیو کام میں اپنی انرجی لگائیں گے کہ رونے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے نا اور چیفنے کے لیے بھی اور غصے کے لیے بھی اور سب اوٹ پٹان گھرکتوں کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے پھر جب اچھا کام کرنے کا وقت آتا ہے پھر آپ تھک کے سو جاتے ہیں اپنی ساری انرجی کو چینلائز کرنا ہے پوزیٹیو میں یوز کرنا ہے پھر ایک اور حدیث ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا پارلائز ہو گیا کسی بھی طرح یا پڑ گیا ہے بیٹ پہ تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی ارد الوبا تھی جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے ایک ایک کو بخار اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لئے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جوفہ کی طرف لے جائے یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے یہاں نہ ہو تو اس کے بعد بُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَال فکان أبو بَكْرٍ اذا أخذته الحمى يقول كل مرء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال اذا أقل عنه الحمى يرفع أقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدوان لي شامة وطفيل قال اللهم العمشيبة بن ربيعة وأطبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أردنا إلى أرد الوباء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفت قالت وقد من المدينة وهي أوبأ أرد الله قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا بخاری حضرت عاشا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم مدينة تشریف لائے تو ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آگیا پھر ابو بکر کو جب بخار چڑھتا تو وہ یہ شعر پڑتے گھر میں اپنے صدو کرتا ہے ہر ایک فرد بشر یعنی ہر شخص اپنے گھر میں صدو کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے یعنی یہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ میں نہیں بچتا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو یا کوئی بیماری لگے اور آپ سوچیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گی یہ بہت ایک نیچرل سی فیلنگ ہے ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے کچھ زیادہ کچھ کم لیکن یہ خیال صحت کی حالت میں کم آتا ہے اور بیماری کی حالت میں زیادہ آتا ہے تو حضرت ابو بکر نے بھی اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور بلال کا بخار جب اتر جاتا تو وہ رو کر بلند آواز سے یہ پڑھتے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملیریا کی قسم کا بخار تھا کہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے تو رو کر بلند آواز سے یہ شیر پڑھتے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں ایک رات سب طرف اگے ہوئے ہوں وہاں جلیل ازخر نبات ازخر ایک گھاس ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ پھر مردوں کو دفن کرتے وہ ان کے ساتھ بھی رکھتے تھے اور جلیل بھی اسی طرح دھاس کی قسم اور پیو پانی مجنہ کا جو ہیں آبِ حیات یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مررزہران کے قریب ایک مقام ہے اسے سوخِ حجر بھی کہتے ہیں وہاں پر یہ پانی تھا یعنی وہاں کا پانی تھا ہوتا ہے کچھ شرچ میں مشہور ہو جاتے ہیں اچھے پانی کاش پھر دیکھوں میں شامہ اور تفیل یہ مکہ سے تیس میل کے فاصلے پر دو پہاڑ ہیں تو ان کا ذکر وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہو جیسے کسی پہاڑ کا نام دیجئے جبلِ ابو قبیس اور جبلِ کعبہ جبلِ احد جبلِ نور جس میں غارِ حراہ ہے تو بہرحال یہ تیس میل دور پہاڑوں کے نام ان کو معلوم ہے اور ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں مکہ تو مکہ ہے اچھا یہ جو جبلِ احد ہے یہ مدینہ کے ایک طرف ہے اور اس کے بالکل opposite side پر جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اس کی ذل حلیفہ کے پاس اندر کبھی آپ جائیں وہاں احرام پہنتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لئے تو عائر اس کے قریب ہے اب جہانم کے پہاڑوں میں سے جہانم کے پہاڑوں میں سے جہانم کے پہاڑوں میں سے عجیب سا پہاڑ ہے دیکھیں کہ ایک بہشت ہوتی ہے کالے رنگ کا پہاڑ ہے جبلِ بہت لال رنگ کا ہے جسے لال اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے اسی قسم کے اور عائر اس کے اپوزٹ تو اس کو میں دیکھتی ہے اور آنکھیں بند کر دی دیکھتی ہے اور آنکھیں بند کر دی اور میں دیکھتی ہے یا اللہ تو محفوظ رکھنا اور یہ نہ ہمیں دکھانا کیونکہ تکتی دھوک کے اندر وہ کالے رنگ کا پہاڑ اور پہاڑ کے بھی یوں چوٹی نہیں ہے اوپر سے ایسے سٹریٹس ہے عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے تو یہ جہانم کے اندر ہوگا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائیں کہ جس سے وہ اپنے ان گھروں کو بھی یاد کر لے ہوتا ہے نا کہ ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے جہانم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے یا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے یا یہ دریا جو ہیں وہاں سے اجاری ہوئے ہیں اور یہ جہانم کی وادی میں سے ہے تو پھر وہ ایک اچھیب طرح کی فیلنگ آتی ہے جو خالی سنتے رہنے سے نہیں آتی دیکھنے سے ایک اور بات بنتی ہے تو برحال حضرت بلال جو تھے وہ یہ شیر پڑھا کرتے تھے اور کہا کہ اے میرے اللہ شیوہ بن ربیہ اور عطبہ بن ربیہ اور عمیہ بن خلف ان مردودوں پر لانت کر جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر وبا کے ملک میں دھکیل دیا مدینہ کیا تھا وبا کا ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا اللہ مدینہ بھی ہم کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے یعنی ہمیں مدینہ سے بھی محبت دے دے یا مکہ سے بھی زیادہ دے دے یا اللہ ہمارے سع اور مد میں برکت دے دے پیمانے ہیں اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے یہ جملہ غرق کیجئے مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے اور وہاں کا بخار جحفہ میں لے جائے جحفہ بھی مقات پر ہے حضرت عیشہ فرماتی ہے ہم جب مدینہ میں تھے تو سارے ملکوں سے زیادہ وبا وہاں تھی پھر فرمایا کہ مدینہ میں بتحان ایک نالہ تھا اس میں بہت ہی تھوڑا بدمزہ اور بدبودار پانی بہتا رہتا تھا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لئے دعا کی تو بہت سی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالی نے عطا کیا اور یہاں آپ نے جو دعا ہی نا وہ دلچسپ ہے کہ مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے مدینہ کی ہم کہتے ہیں نا ائر میں کچھ ہے ایسے بولتے ہیں نا عام طور پر جیسے مکہ جاتا ہے نا تو اگدم پلو ہونے لگتا ہے یا کچھ تو ہم کہتے ہیں یہ ائر میں ہے بس آپ کو چمٹنا اس میں کہیں بھی جا کے پکڑ لینا ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا گا کہ جب کوئی شخص ایک خاص علاقے میں رہ کر بیماری ہوتا چلا جائے تو عموماً کیا کہتے ہیں جگہ تبدیل کریں تو پھر جو ہی جگہ تبدیل کرتا ہے بیماری چلی جاتی ہے آپ نے بھی شاید اس کا پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو ایک جگہ پر رہ کے آپ کو مثلا کسی کو خارج لگ جاتی ہے کسی کو کوئی اور کسی کو نیند نہیں آتی کسی خاص علاقے میں الرجیز ہوتی ہیں تو وہ اس الرجیز کے موسم میں وہ پولر ہوا میں ہی ہوتا ہے نا پھر وہاں سے وہ چلے گیاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسری جگہ وہی لوگ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو تو ہوا بھی اللہ کے حکم پر معمور ہے اس کو حکم ملتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے آس پاس کر رہی ہوتی تو اس حدیث سے ایک تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے اب ایک وبا آگئی ہے کسی ملک تو ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی کریں اور بھی بہت سی اتیاتی تدابیر کریں لیکن اس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے موسم کو اچھا کر دے سردیوں میں جب عموماً فلو اور خانسی اور خوش خانسی تو ہم کیا کہتے ہیں سب کیا ہیں بارش نہیں ہوئی نا تو یہ سب بیماریاں ہیں تو بچپن میں سمجھ یہ آتی کہ بارش سے بیماری کا کیا تعلق ہے بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس دفعہ بارش نہیں ہوئی تو یہ اور یہ مسئلے ہو گئے بہت زیادہ چیز پھیل گئے تو بارش بھی پاک کرتی ہے موسم کس کو ساف کرتی ہے زیادہ ہوائی کو ساف کرتی ہے جس کو ہم اپنے پانی سے نہیں ساف کر سکتے دوسری حدیث ہے یہ بھی بخاری کی عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب عوام کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے کونسی جگہ ہے شام اس میں فلسطین شام اردن یہ سب کچھ شامل تھا شام صرف موجودہ شام نہیں جب بھی شام کا لفظ آئے نا تاریخ کی کتابوں میں تو ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ شام سے مراد فلسطین اردن موجودہ شام یہ سب علاقے اس میں آتے ہیں وہ خود کہاں رہتے تھے حضرت عمر مدینہ تو وہاں سے ٹرابل کر کے شام جا رہے تھے کیوں جا رہے تھے لوگوں کو ملنے کے لیے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے یعنی سرکاری دور پر جب سرگھ میں پہنچے ایک شہر کا نام ہے تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن جرائر اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی وہ وہاں پلتائینات تھے تو انہوں نے خبر دی کہ شام کے ملک میں وبا شروع ہو گئی ہے تاؤن پھیل گیا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سن کر مجھ سے کہا اگلے مہاجرین کو بلا لو تو میں نے انہیں بلایا عمر نے ان سے مشورہ کیا اور ان سے بیان کیا کہ وہاں تاؤن شروع ہو گیا اگلے مہاجرین سے مراد کون ہے سابقین یعنی کہ جو درجہ میں بلند ہیں یا ہر جگہ جن سے مشورہ کیا کرتے تھے جو اسلام میں سبقت لے گئے تھے تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا حضرت عمر کی رائے سے کوئی کہنے لگا ہم ایک ارادے سے نکلے ہیں اب تاؤن سے در کے واپس چلے جائیں یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا کسی نے کہا آپ کے ساتھ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کی زندگی قیمتی ہے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں لے کے وہ باقی ملک میں چلے جائیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے یعنی چند سینئر صحابہ ہیں عمر نے کہا اچھا اب تم جاؤں میں نے تمہاری رائے سن لی پھر انسار کو بلائیا حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا کوئی کہنے لگا آگے بڑھو کسی نے کہا لوٹ چلو یعنی لوگوں کا اپینین مختلف تھا کوئی کہتا تھا نہیں جائیں گے کوئی کہتا تھا نہیں واپس اچھا ایک بات ہی کہ صحابہ بہن سچے لوگ تھے جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پر جو ان کی رائے ہوتی تو بیلاغ ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر کہا یہاں قریش کے کچھ بڑے لوگ ہوں گے تو ان کو بلالو یعنی ان مہادرین میں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے یا فتح مکہ پر ہجرت کی تھی میں نے انہیں بلائیا انہوں نے ایک زبان ہو کر یہی رائے دی کہ آپ کا واپس جانا ہی مناسب ہے واپس جائیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کیمپ میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اونٹ پہ سوار ہو کر مدینہ کی طرف لوٹوں گا صبح ایسے ہی ہوا عمر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ چلے ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو عمر واپس آ رہے ہو عمر نے کہا اگر یہ کلمہ کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ سینئر صحابہ میں سے تھے امین الامہ کہلاتے ہیں تو ان کی بات کو انہوں نے سنا اور صبر حوصلے سے سنا جواب میں کہا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں مگر کدھر بھاگتے ہیں اسی تقدیر کی طرف ابو عبیدہ یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹوں اور تم ایک نالے پر پہنچو جس کے دونوں کناروں میں ایک کنارہ تو سرسبز ہو اور دوسرا سوکھا خوشک اور تم سرسبز کنارے میں اونٹ چراؤ تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور اگر خوشک کنارے میں چراؤ تب تب یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا بہرحال تقدیر سے تو نہیں نکل سکتے ابن عباس نے کہا اس کے بعد ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف آئے وہ ان مشوروں میں شریک نہیں تھے کام کاج کے لئے کہیں گئے ہوئے تھے انہوں نے یہ سب باتیں سن کر کہا میرے پاس تو اس مسئلے میں دلیل موجود ہے تم لوگ آپس کی باتیں کر رہے ہیں میرے پاس ٹیکسٹ نس ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے عربی بتا دیتی ہوں اِذَا سَمَعْتُم بِهِ بِأَرْدٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ دلیل کیا تھی آپ فرماتے تھے جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر اس ملک میں پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے بھاگ کے مجھ جاؤ یہ سن کر عمر اللہ کا شکر بجا لائے کہ ان کی رائے حدیث کی مطابق تھی اور وہ مدینہ کو شرع صدر کے ساتھ واپس لوٹ گئے اس سے کیا باتیں پتہ چلتی کہ جہاں وبا پھیلی بھی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے اور اگر وہاں رہتے ہیں آپ تو وہاں سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جانا چاہیے وہ کیوں وائرس دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر احتیاطی تدابیر کرنا دین کے عین مطابق ہے خلاف نہیں ہے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ سے بچانا نقصان سے بچانا اپنی جان کا دفاع کرنا اپنے جسم بدن صحت کا دفاع کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے